مدد پردیش میں پچھلے چار دنوں سے تیج گرمی اور لوکا پرکوپے رائی جانی بھوپال سہیت پردیش کے کئی شہر بھیشن گرمی کی مار جھل رہے ہیں یہاں صبح سے یہ سورج کے تیخے تیور دیکھنے کو ملتے ہیں جبکہ راتیں بھی گرم ہیں موسم ریواز نے چوبیس پچیس میں اسے پورے پردیش میں لوگ چلنے کا ایلٹ جاری کیا ہے وہیں بردبار کو پردیش کے کچھ علاقوں میں آندھی بارش کی سنبھاڑنا بھی جتائی ہے مدد پردیش کے کئی شہروں میں گرم ہوایے چل رہی ہیں تیج گرمی کی وجہ سے لوکا اثر بھی دکھ رہا ہے گوالیر چمبل کے ساتھ اب مالوہ نیوار بھی گرم ہو رہا ہے منگلوار کو پردیش کے کئی جلوں میں تاپمان 45 ڈگری کے پار پہنچ گیا رتلام سب سے گرم رہا یہاں دن کا تاپمان 45.6 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا وہیں دتیا نوگاؤں میں 45.5 ڈگری گنا میں 45.4 ڈگری اور گوالیر میں پارا 45 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ رازہانی بھوپال اور جین سیجن کے سب سے گرم رہے موسم ریگیانی پرکاش دھولے کا کہنا ہے کہ ہریانہ سے مرات وارہ تک ایک پاپ لائن بنی ہوئی ہے جس کے کاران جبلپور ڈینڈوری بالا گھاٹ نرسنگ پر گاڑے وارہ میں کچھ استانوں پر بارش ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ گیاد ہے جیسے اب یہ ماہی ماہنا چل رہا ہے سمر سیزن ہے پورا تاپمانوں میں حلکی میکزیم مرودی اسی مہینے دیکھی جا سکتی ہے تو جیسے کہ ابھی پورے ردیش میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوالیر اور چمبل سمباب جو ہے وہاں پہ ادھکتم تاپمانوں میں ہیٹ ویو کنڈیشنز دیکھ رہی ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے مالوہ کا جو پورشن ہے وہاں پہ اجینڈور سمباب کے انیک جلوں میں جو ہے وہاں پہ بھی ہیٹ ویو کنڈیشنز چل رہی ہے اس لئے چوبیس گھنٹے میں آپ دیکھیں گے تو سروادی کا دیکھتم تاپمان جو ہے رتلاں میں فورٹی فائیو پوائنٹ سکس ڈگری سیلسیز درج کیا گیا اس کے ساتھ ہی جو ہے رتلاں جو ہے اس کے ساتھ دتیا نوگاں گونا اور گوالیر میں جو ہے ہیٹ ویو ریکارڈ کی گئی ہے آنے والے چوبیس گھنٹے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسٹ آب دو پارٹس آب مدی پردیش جو ہے اور خاص کر جو ہے گوالیر اور چمبل سمباب کے جیلے تتھا نورٹھ ایسٹ ایمٹی میں جیسے چھترپور اور نوگاں وغیرے ہوگی وہاں پہ بھی جو ہے ہیٹ ویو چلے گی اور اس کے ساتھ داپمان جو ہے پیتالیس ڈگری کے آسپاس رہے گے اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پہ ویسٹ ایمٹی میں جو ہے بھی بیشن گرمی سے رات کے لیے رازدھانی بھوپال کے چوراہوں پر جگہ جگہ نیمبو پانی کے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں ان ٹھیلوں پر نیمبو پانی شکنجی سوڈا مل رہا ہے گھر سے باہر نکلنے والے کامکاجی لوگ گرمی لگنے پر انہیں پے پدھارتوں کے سہارے اپنا گلہ تر کر رہے ہیں جس سے انہیں رات ملتی ہے ساتھ ہی ان کے اپیوک سے لوگ لگنے سے بھی بچا جا سکتا ہے بھوپال میں بیشن گرمی پڑھنے سے ہلٹی دست اور بخار کے مریج بڑھ رہے ہیں جی پی اسپتال کے سیویل سرجن ڈاکٹر بلرام اپادیہ نے بتایا کہ گرمی کے سمیں لوگ لگنے سے بخار، سردرد، ہاتھ، پیر درد جیسی سمسیاں بڑھ جاتی ہیں اسی کے مریج سب سے زیادہ آ رہے ہیں جن کو اپچار دیا جا رہا ہے اپچار سے پہلے اگر آپ سافدھانی رکھیں تو یہ سمسیاں سمسیاں نہیں آئے گی گرمی بہت بڑھ رہے ہیں ٹیمپریچر پیتالیس، چیالیس تک پہنچ رہا ہے جب زیادہ گرمی پڑھتی ہے ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو اس سے کافی سمسیاں لوگ پیدا ہوتی ہیں جسے اس طور سے جیسے لوگ لگنا بہت زیادہ تیمپریچر ہوتا ہے تو لوگ لگنے والے مریج جس تو ان کو بخار آنا، ہاتھ پیر درد ہونا سردرد اس ٹیپی سمسیاں آتی ہیں یہ سمسیاں لے کر کے جی پی اسپطال میں مریج کافی لوگ آ رہے ہیں اور جو آتے ہیں ان کا سمجھت اپچار کیا جاتا ہے اپچار کے پہلے یہ دی آدمی اپنی بیوستہ کر لے اپنا جو انتجام ہیں ان کو اگر دھیان رکھے ساؤدھانیہ رکھے کوئی ان چیزوں سے آدمی بچ سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو